دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گی بینہ لپسٹک لگائے اپنے ہوتوں کو نیچرل خوبصورت اور گلابی بنانے کا ایک بہت ہی آسان سن اس کا ہوتوں کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے جادہ تر محلائیں لپسٹک یا لپ بام کا استعمال کرتے ہیں جس سے زیادہ یوچ کرنے سے کئی بار ہوت کالے ہو جاتے ہیں اور فٹنے بھی لگتے ہیں اور اس کے علاوہ موسم کے بدلاؤ اور گلت کھانپان کے کارن بھی ہوت خراب ہو جاتے ہیں ایسے میں آپ آسان اور گھرے لوٹ ٹپس اپنا کر اپنے ہوتوں کو نیچرل پنک اور سوفٹ بنا سکتے ہیں اس کے لیے ہوتوں کو اسکرب کرنا بہت جروری ہے تاکہ فٹے اور کالے ہوت ایک دم ٹھیک ہو جائیں اسکرب بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ایک چھوٹی کاچ کی کٹوری اور اس میں آپ ڈالیے دو چمچ سنترے کا رس اور اس میں آدھا چمچ دردری موٹی سی پسی ہوئی چینی اور آدھا چمچ سہد دوستو اس گھول کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور انگلی کی سہتہ سے اپنے ہوتوں پر لگائیں اور انگلی کی مدد سے ہی اپنے ہوتوں پر ہلکا ہلکا سا محلس کریں چینی سے ہوتوں کی جو ڈیڈ سکن ہے وہ نکل جائے گی اور فٹے ہوت بھی بلکل ٹھیک ہو جائیں گے سہد ہوتوں کے کالے پن کو دور کر کے انہیں گلابی رنگت دیتا ہے اور کچھ دیر مالس کرنے کے بعد ہوتوں کو ساف کپڑے سے یا پھر ٹیسیو پیپر سے آپ ساف کر لیں اس سے آپ کے ہوت پہلے سے زیادہ گلابی اور خوبصورت اور سوفٹ ہو جائیں گے ہوتوں کو اور بھی زیادہ بہتر خوبصورت گلابی اور آکرسک بنانے کے لیے آپ اس نسخے کو ہر روج استعمال کریں یدی آپ ہر روج اس کو نہ استعمال کر پائیں تو ہفتے میں تین دن جرور استعمال کریں دوستو آپ کے ہوت ہمیشہ ہی زندگی بھر گلابی ملائم اور بہت ہی خوبصورت بنے رہیں گے کبھی بھی آپ کے ہوت کالے نہیں ہوگئی سب سے اچھی بات اس نسخے کی ہے کہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہے یہ آپ کے ہوتوں کے لیے بہت ہی خوبصورت ہے اسکن کے لیے بہت اچھا نسخہ ہے آج سے ہی اس نسخے کو بنائیں اور استعمال کرنا شروع کریں آج کے لیے صرف اتنا ہی ہماری ویڈیو اور بتائے گئے نسخہ آپ کو اچھا لگا ہو تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ہم جلدی فل لوٹیں گے کچھ نئے مرج اور ان کے آسان شپائے کے ساتھ تب تک آپ ہستے رہیں مسکراتے ہیں